جائے ہند جائے بھارت جائے میرے ستگرو پرماتما وہ یہ طاقت دے شکتی دے میں دنیا میں ہونے والے دکھوں کو سب کے سامنے لاؤں اور یہ من آنکھیں پیٹ سب سے بڑے دشمن ہیں انسان کے اور انسانیت کے انسان ہندو مسلمان کے ارے ان کی طرف زیادہ دھیان مت دینا یہ جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں چپ رہ نہیں سکتے یہ دشمن تو زندہ جانور کو بھی کھانا چاہتے ہیں ارے ان کی ہر بات پر مان مت لینا ارے ان کے لئے من پر کابو رکھنا کھانے پینے کے لئے شراب کباب نہیں دودھ ساگ سبزی پھل ہیں ان کے کہنے سے کسی کی جان مت لینا ارے اگر کسی کو سکھ سے جینے نہیں دے سکتے کسی کو زندگی نہیں دے سکتے تو کسی سے کچھ لے نہیں سکتے اس لئے کسی کو بھی موت دان مت دینا ارے اب گوو ماتا ہماری جو دنیا کو پالتی آئی ہے جس کا کوئی دھرم نہیں نہ ہندو سے کسائی نہ مسلمان ہے گوو ماتا کوئی جو مرضی آئے دودھ کھائے اب اس کی فکار ہے بھگوان خدا سے کیا کہتی ہے اس ترتی پر آ کر سب کو دودھ پلا کر کتنی دکھی رہتی ہے اسی لئے دکھ دینے والوں کو ہمیشہ بددوائیں دیتی ہے اور بددوائیں پھیلتی ہے ماں باپ گوو ماں سب کے لئے کتنا کشٹ جھیلتی ہے اس لئے کہتے ہیں بددوائیں دی جاتی ہیں اور بددوائیں لی جاتی ہیں اب یہ کیا کہہ رہی ہے میں پوچھ رہی ہوں پربو آپ سے میری یہ کیسی لکھی تقدیر ارے دودھ گھی میرا مکھ نہ کھاتے ماس چمڑی بھی چیر چیر ارے اس پیٹ کی خاطر کچھ لوگوں کی بکنے لگی ہے زمیر ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو ان سے کوئی سجے نہ تطبیر میں پوچھ رہی پربو ستگرو آپ سے میری کیوں لکھی ایسی تقدیر شریپال جی جب کھائی گھڑ میں تب کیوں کیا کہتی ہے جگوں جگوں سے اس دنیا کو ہم نے دودھ پھلایا اندو مسلم سکھ عیسائی جس نے بھی ہاتھ پھیلایا انسانی شکل دیکھ کر پربو من کو کیوں بھوت پریت بنایا ارے دودھ میں ماس ملا کر کھاتے یہ کیسا بھوت بنایا ہم دیکھ کر بھی نہ بول سکتے کچھ یہ کیسی لگائی لکیر ہم کیسے بچائیں ان سے اپنے آپ کو کوئی سجے نہ تطبیر میں پوچھ رہی پربو آپ سے میری کیسی لکھی تقدیر ارے اس بوچڑ کھانے میں میرے کرشنا جب گردن پہ چلتا آرہا ہے کانپ اٹھتا ہے تن من کرشنا دیکھ کے چھوڑی کٹا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا من میں بس آتا نام تمہارا ہے ارے باندھ کے رکھتے ہیں بوچڑ کھانے میں بابا نہ چلتا زور ہمارا ہے ہم کیسے کہیں دکھ اپنا کس سے بابا حالات بڑی گمبیر ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو کوئی سوجے نہ تطبیر میں پوچھ رہی ست گرو آپ سے میری یہ کیسی لکھی تقدیر ارے جانور کا ایک ایک ٹکڑا انسان کے پیٹ میں جب جاتا ہے شکل سے اچھا بنتا ہے اکل کا اندہ ہو جاتا ہے اپنے من کے اندر سے بکتی شکتی سب کچھ دھوکر آتا ہے شراب کباب ہے دشمن بھاری تن من بھی کھو جاتا ہے کھانے پینے سے ہی تو اندر کی بگڑ جاتی ہے زمیر ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو کوئی سوجے نہ تطبیر ارے تڑف رہی ہیں اس جگ میں بابا ہم کرشنا مرلی والے کس کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے تو شنکر ڈمرو والے بچپن میں جن کی ماں مرتی ہے وہ بچے بھی ہم نے پالے اس بچڑ کھانے سے میری کرشنا آکے ہمیں چھڑا لے میں بھاگوں تو کیسے بھاگوں میرے پاؤں میں باندھی بڑی بڑی جنجیر ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو کوئی سوج نہیں تطبیر کل یک چاچا دنیا میں آ کر تُو نے کیسا کھیل رچایا مندر مسجد گھر تھا تیرا ارے اس کو بھی داغ لگایا یہ مندر مسجد بنا کر بھی سب نینا کچھ پایا بس کھانا پینا ہی سکھ چم جا گیا وقت تو پھر پشت آیا تیرا نام کیا بدنام پربو بن کر نکلی پیر فقیر ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو کوئی سوج نہ تطبیر ارے تُو نے بھی مو پھیر لیا پربو اب ہم کو کون سنبھالے آچھاتی چیر کے تجھے دکھائیں کتنے زخم ہیں ہم نے پالے انسان کا تن اجلا ہے ہیرا موٹی جیسے اندر سے ناغ کالے بے زبان پشو کو کیوں بنایا وہ دنیا بنانے والے گائے پھیسے ہی اگر کھائیں گے تو کیسے بنے گا دودھ پنیر ارے ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو کوئی سوج نہ تطبیر ارے اس گوو ماتا کی رکشہ کرنا سب کا افرنبانا ہے اندھن سے بھرا ہے بھارت میرا پشو پنچھیوں کو کیوں کھانا ہے ارے سنو کسان انداتا ان اور بھی زیادہ اگانا ہے کوئی بھوکا نہ رہے بھارت میں کونے کونے تک پہنچانا ہے ارے مت گھبرا گو ماتا ہم سب پاس کھڑے ہیں مہاویر اب بھارت میں کوئی آکے بدلے گی سب کی یہ تقدیر میں پوچھ رہی پربو آپ سے میری کیسی لکھی تقدیر ہم کیسے بچائیں ان گندے لوگوں سے اپنے آپ کو کوئی سوج نہ تطبیر کوئی سوج جینہ تطبیر